ہیلو دوستو ویلکم ٹو اینادر ویڈیو لویو مائی ساتھ یہ ایک ایمیل کے لفظ ہیں جس میں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس موڈل کے اکاؤنٹ میں سولہ ملین ڈالرز کی رقم منتقل ہو جاتی ہے دوستو میں موڈل گرل کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہے میس وینڈر میرو اور جس نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے اس ہیرو کا نام ہے سادھ الہریری جی ہاں یہ وہی شخص ہے جو اس وقت لبنان کا پرائم منسٹر ہے اور ان کے خلاف ان کے ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں سولہ ملین ڈالرز کا یہ گفٹ ساؤت افریقہ کی بیس سالہ سوئی سوٹ موڈل کو دیا گیا جی ہاں سولہ ملین ڈالرز کا تحفہ جہاں لبنان میں لوگ بیروزگاری سے پریشان ہیں اکنومی کا برا حال ہے وہاں یہ مسلم حکمران سادھ الہریری جس کے والد رفیق الہریری ان سے پہلے لبنان کے وزیراعظم تھے ان کی شاہ خرچیوں کا یہ حال ہے ساؤت افریقہ کے کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق سن دو ہزار تیرہ میں سادھ الہریری کی طرف سے ساؤت افریقان موڈل کینڈائی سوینڈلر کو ایک آڈی آر ایٹ گاڑی دو سیل فونز 15.3 ملین ڈالرز کی رقم جو کہ آج کے حساب سے تقریباً تین عرب روپے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک گرینج روور ایووک بھی ملی تو چلیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سادھ الہریری کو یہ ساؤت افریقان موڈل کیسے اور کہاں ملی اور یہ سارا معاملہ کورٹ میں کیسے گیا سادھ الہریری فیوچر پارٹی کے صدر اور شادی شدہ ہونے کے ساتھ تین بچوں کے باپ ہیں وینڈر میروی کے مطابق ان دونوں کی ملاقات ماہی سیشل آئیلینڈ پر ہوئی وہاں وہ ایک ایکسکلوزیو ریزورٹ دا پلانٹیشن کلب جو کہ خاص جگہ ہے دنیا کے مالدار لوگوں اور فیمس پرسنز کے لیے اس ریزورٹ پر دنیا بر کی موڈلز آتی ہیں لیوش پارٹیز کے لیے لیکن کیونکہ وہاں تصویر لینا منع ہے اس لیے عام آدمی کو پتا ہی نہیں کہ وہاں کی پارٹیز کیسی ہوتی ہیں اس ریزورٹ پر کسی کی شناخت نہیں دکھائی جاتی وہاں آنے والے کسی بھی شخص کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے اور اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اس ریزورٹ سے چلانا جائے کینڈائیس میرویل بھی ان موڈلز میں شامل تھی جنہوں نے دو ہزار بارہ میں اس ریزورٹ کا وزٹ کیا تھا اور انہی کے مطابق وہ وہاں ایک مالدار اور سوبر شخص سے ملی جس کا بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص ساد الحریری تھے دوستو مگر یہ آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز کیسے ہوئی ساؤت افریقہ میں فورینرز کی طرف سے دی جانے والی ڈونیشنز پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا مگر ساؤت افریقان ریوینیو سرویس ایس اے آر ایس کو اس گفٹ پر اس لیے شک ہوا کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور کینڈائیس ڈیرمیرو کے پچھلے سال کی انکم صرف پانچ ہزار چار سو ڈالر تھی اس لیے انہوں نے اس موڈل سے ٹیکس انویسٹیگیشن شروع کی اور ان کے کچھ ایسٹس بھی ضبط کی گئے لیکن اس کے بعد پھر اس موڈل کو ون ملین ڈالر کا مزید گفٹ بھیجا گیا جس سے انہوں نے اپنی لیگل فیس ادا کی ایس اے آر ایس اور وہاں کے بینک نے ان کے ریلیشنشپ کو بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کے طور پر ظاہر کیا لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ ڈونر ہے کون ایس اے آر ایس نے بعد میں اس کیس کو ڈراب کر دیا کیونکہ کینڈائس ڈی میروی نے 2.9 ملین ڈالرز ٹیکس کی مد میں ادا کیے اور ڈونیشن کو ادر انکم کے طور پر ظاہر کیا مگر یہ سٹوری یہیں ختم نہیں ہوئی سن 2018 میں وینڈر میروی نے ایس اے آر ایس پر 66 ملین ڈالر کا حرجہ رہ کرنے کا سوچا اور پھر اس نے کورٹ میں ڈونر کا نام ظاہر کیا اور بیان دیا کہ ایس اے آر ایس کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے اس کے حریری کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے جس کی وجہ سے اسے بہت سارا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حریری نے اپنی عوام کا پیسہ لٹا فوربز کی ریپورٹ کے مطابق حریری کی ٹوٹل دولت 1.9 ملین ڈالرز ہے اور ان کا سارا بزنس پچھلے دو سال میں بند ہو چکا ہے جس میں سعودی بیزڈ کنسٹرکشن کمپنی اور نیوز پیپر اور ان کا چینل شامل ہے وہ مالی طور پر بالکل کنگال ہو چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس اسٹوری کا ایسے وقت میں سامنے آنا ضرور کوئی سازش ہے کیونکہ اسٹوری سات مہینے پہلے پبلش ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے نیوز پیپر میں لیکن ایسے میں جب لبنان میں مظاہرے چل رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف ایسے وقت میں نیو یارک ٹائمز کا اس اسٹوری کو بریک کرنے کا مطلب ہے لبنان میں مزید آگ بڑھکانا کیونکہ امریکہ لبنان کی گورنمنٹ میں حزباللہ کو پاور شیرنگ پسند نہیں کرتا